اچھا تو ہم بات کرے تھے ہاں تو سنہ کی جو یہ سٹریٹ فورڈ ہونا اور تھوڑا سا ایک ڈگنیفائیڈ ڈومینیٹنگ ہونا وہ آپ کو یہ عدا اچھی لگی کیونکہ سمحالنے والی ہے مطلب میں دیکھیں میں اگر سچی بات کروں میں اپنی اگر بات کروں بڑا فینٹیسی میں رہنے والا آدمی تھا بہت فضول خرش تھا میرے دوست میرا اتنا مزاگ اڑاتے تھے آج بھی اڑاتے ہیں اجاز ہے نبیر ہے ہمی بھی پتا ہے آپ کو تو پتا ہے سارے میرے اتنا مزاگ اڑاتے تھے کہ اچھا یہ ہو گیا اللہ بھائی ہے فیصل کے پاس مل جانا ہے فلانی گاڑی آگیا رہے فیصل کے پاس ہو گیا فلانی جی فیصل کے ہاتھ میں سراخ ہے فیصل کے ہاتھ ہاں اچھا میں مطلب کل کی مزے کی بات میں نے توڑے سے پیسے اٹی ایم سے نکالے میں نے بالت میں رکھے میں نے جوتے لینے تھے تو میں نے کہا میں کیش پہ لے لیتا ہوں اور دن کے میں کریڈٹ کارٹ خرج کروں تو سانا آئیے اس نے کہا آپ کے والت میں پیسے ہی کیوں میں نے کہا میں نے شاپنگ کرنی تھی مجھا بہت حیرتی میں نے کہا آپ کے والت میں اتنے پیسے کیا تھے کیونکہ ملتے تو مجھے دوہزار روپے ہیں یہ پندرہزار روپے روز کے تو اچھا میں پچیس تین ہزار روپے میں نے سارے پیسے نکالے میں نے سارے پیچھے تین چار ہزار چھوڑ کے میں نے کہا بس اتنے رہے اور میں میں گیا ہوں اس مقصد سے کہ میں گا کے لے لیتا ہوں میں نے والٹ کھول کے دیکھا والٹ کھالی میں نے کہا یار سو اب یہ ہوتا ہے میرے ساتھ ماشاءاللہ مطلب لائک وہ ایک مجھے تی چیز مجھے لڑکے والی یہ اڑانا یہ اڑانا آنے پیلا اڑا دینا اور وہ چیزیں سانا نے وہ سمحال لی اور وہ چیزیں بھی سمٹایم گھر میں اتنی فالتو کی اتنی زیادہ کہ ضرورت نہیں یہ چیز کی تو مجھے تھوڑتا تھوڑا سا مینمم چیز ہونا سانا کمیجے کفائیت شاہر ہے ہمیشہ سے سیوڑا میں لائک ایڈونٹ سپنڈ منی ان کلوڈز ایڈونٹ سپنڈ منی ان جولری میں کوئی ڈزائنر کا پرنی پہنے نہ کوئی ڈزائنر بیگز کا شوار ہے مجھے گو ساوڑتا تھا میں پہنوڈ کوئی ڈزائنر بیگز کا شوار ہے میں اللہ کے دیئے پہنے میں دے میں بھی اور میں نے نے اس کیا مجھے گو ساوڑتا تھا میں نے بھی چاہیے ہاں میں نے کہا اللہ کا حافظ ہے کیا میں نے کہا ہاں میں نے کہا میں نے کہا نہیں چاہیے میں نے کہا یہ تمام ٹپ تپ یوں کرے بیگز مجھے نہیں چاہیے آپ مجھے لنے اور سوچیں ہمیں میں نے اتنے 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 مہنگے پیگ لائے دیا اس نے آگے باند دیا میں نے دے دیا پتہ نہیں کس کو دے دیا بس دے دیا نکال دیا یہ آنٹیوں والے پیگ کے بات کہانی آگے کیا بڑھتی ہے ایک چوٹے دبکپی کے بات یہ اتنے جلدی جلدی بریک پہ ہم جا رہے ہیں سمجھ آ رہے ہیں تو بات اتنے مزے کی ہے کہ ٹائم کا یوں پتہ ہی نہیں چل رہا اور ایسے پورا شو ختم ہو جائے گا اب آپ کو پتہ نہیں چل رہے گا سب سرائب اور ایسے پر بل ایکن چوٹے دیا جاتو رہے ہیں